تو پہلے فیز کا مطدان لگتار جاری ہے مطارکار کا استعمال مدداتا کر رہے ہیں آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ ان لوگ سبا شیطروں کے ووٹر ہیں تو ایک جاگرک مطداتا بن کر اپنے مددوں کو لے کر جو بھی آپ کے مددے ہیں آپ ان پر ووٹ ضرور کریں یہ گزارش ہماری آپ سبی سے اور چرچہ ہم لگتار کر رہے ہیں خاص ممان جو جڑے ہم کا تاروخ کرا دیں ہرشد شرمہ جی پروکتہ کانگرس پارٹی کے اکیلیش کٹیار جی پروکتہ سماجواری پارٹی کے مہش شمہار جی نیتا نسی پی شرد گھٹ کے اور وپن شرمہ جی ورش پترکار سرویش پاٹھک جی راجنیتک وشریشتک لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بیفن سر پہلا سوال آپ سے ہی کیا وستار کی بھی یہ لڑائی ہے اور کیا کانگرس کی بھی یہ لڑائی ہے جس طرح سے کانگرس نے کئی دلوں کو یہاں پر اپنے حصے کی سیٹے بھی دی کچھ سمجھوتے بھی کی راجستان سے لے کر یوپی تک اور باقی سٹیٹس میں بھی جبکہ بی جی پی نے اپنی سیٹے بڑھائی ہیں وستار کیا ہے کیا لڑائی دوہزار چوبیس کی اس لحاظ سے اس رنیتی کے لحاظ سے دیکھیں کانگرس کا ایک سورنے مرتیاس رہا ہے ازادی کے بعد سطح پہ کون قابض رہا ہے یہ کسی کو بتانے کے آوشکتہ نہیں ہے گرینڈ اولڈ کانگرس پارٹی کہا جاتا ہے بڑے محنوب آپ دیئے ہیں لیکن ورطمان کے دور میں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ کانگرس اپنی رہا کھو بیٹھی ہے اور اچھے سلاکاروں کی ان کو آوشکتہ ہے ہر ایک مند سے ان کو جتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی رنیتی میں بدلاو لائیں جنتہ کی نفس کو سمجھیں مدوں کو سمجھیں کہ زمینی حقیقت کیا ہے لیکن اور اس کے اطرح اگر آپ دیکھیں عام آدمی پارٹی جس کا جنم کب ہوا دوزار بارہ میں ہوا بارہ سال کی راجنیتک دل ہے لیکن وہاں پر انہوں نے جنتہ کے مدوں کو بھی سمجھا ہے جنتہ کی نفس کو سمجھا ہے اور بدلاو لے کے آئیں اپنی رنیتی میں لیکن کانگرس جان کر انجان بنی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کانگرس اس بات میں سنتوشت ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں سیکنڈ فیڈل اور دلی کی آپ دلی کا ادھارن لیجیے جو راجدہنی ہے وہاں پر لوگ سبا اور ویدان سبا میں شونیا میں بیٹھی ہے لیکن اس بات سے سنتوشت ہے کہ عام آدمی پارٹی نے شکھت دیئے بھاچپا کو تو یہ اس رنیتی سے اوپر اٹھنا پڑے گا کانگرس کو تب ہی آپ دوبارہ جنتہ کے دلوں میں اپنی جگہ بنا پائیں گے جو سیٹ شیئرنگ کو لے کر خوربانیاں دی کانگرس نے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا لوگ سبا چناؤں میں کیا نہیں دیکھیں اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں وہاں پر بھلائی سترہ سیٹیں ان کے ہاتھ لگی ہیں اور کیونکہ یہاں پر بہن مایوطی نے اپنی رہا لگ کر دی ہے اور وہ اکیلے چناؤں لڑی ہیں اور آر ایل ڈی حچپا کے ساتھ چناؤں لڑی ہیں تو وہاں پر یہ بات اپنے آپ میں اس کے کافی مہینے کہ یہاں پر کانگرس کو بھلائی سیٹیں ملی ہیں اور سیٹ شیئرنگ کو لے کر یہ اٹھ کے لیے لگائی جاری تھی ڈے ون سے جب انڈیا الائنس کا گھٹن ہوا کہ وہی پر پیج فسنے والا ہے اور کانگرس کے پاس وکلپ کیا ہے اس سمیں کہ یہاں پر جتنے شتریے شترپ ہیں ان کے ساتھ ان کو سمجھوتے کرنے پڑیں گے کیونکہ نہیں پر اور صحیح مہینے میں دیکھا جائے تو انڈیا الائنس کا بڑی ذمہ داری سے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر انڈیا الائنس کا جو گھٹن ہوا وہ بھی ایک مجبوری کا گھڑ بندن تھا اور پور پردھان منتری ڈاکٹر منمون سنگھ جن کا پورا دیش سمان کرتا ہے انہوں نے بڑی ایک اپک سٹیٹمنٹ دی تھی کمپلشن آف کوئلیشن گھڑ بندن کی مجبوریاں اس کے معنی کیا ایک آم آدمی سمجھے گا کہ جو الگ الگ بچار دھاراؤں کے نیتہ ہے راجنیتک دل ہیں ستہ پہ قابض ہونے کے لیے جب پرچند بہومر اکیلش کٹیار جی ہے گھڑ بندن کی مجبوریاں کتنا اثر ڈالیں گی اور خاص کر کے سماجوادی پارٹی نے ویسٹرن یو پی میں کئی سیٹو پر پرتیاشی بدلے کچھ جگہ تو تین تین پرتیاشی آپ لوگوں نے بدل دیئے اس کا اثر کتنا دکھا جائے گا اسٹری حسن پرچار کرنے نہیں گئی روچی ویرہ کے لیے رامپور میں کہا جا رہا تھا کہ آزم خان سنتوش نہیں ہے آزم راجہ پرچا لے کر پہنچ گئے تھے ان سب کا گراؤنڈ پر کار کرتاؤں میں اور آپ کے ووٹر پر کیا اثر آیوش جی ہمارے پہلے تو سبھی درسکوں کو پڑھام اور سب سے نویدن ہے کہ سب لوگ نکل کے زیادہ زیادہ ماترہ میں مددان کریں پششم اتر پردیش میں چاہے مرادابا سیٹ ہو چاہے رامپور سیٹ ہو یا پوری آٹھ جو پششم کی جو سیٹیں ہیں یہاں پہ جاٹ بھی بہولتا ہے اور ہماری دونوں سیٹوں پہ کوئی ہمارے نیتا ماننی اخلیس یادو جی نے جلہ اکائیوں کو رکھ کے ہم اپنے نیتاؤں کے ساتھ مصورہ کر کے ماننی آجم خان صاحب رہے ہوں یا اور پششم کی جو نیتا ہیں ان کے ساتھ مل کے میرے نیتا ماننی اخلیس یادو جی نے فیصلہ لیا ہے اور میرے نیتا کے فیصلے کے ساتھ میرا ایک ایک کار کرتا ہے آیوز دی تو ایشٹی حسن پچار کرنے کیوں نہیں گئے ایشٹی حسن صاحب ساتھ میں ہیں یہ جانکاری میڈیا میں آئیے ہیں آیوز دی یہ پوری طرح سچ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی تصویر ہے جہاں روچی ویرا کے لیے ایشٹی حسن صاحب میں مل کے پچار کرنے ہیں میں آپ کو بعد میں وہاں سے کچھ لوکل کار کرتا ہوں سمانگا کہ میں پہنچاؤں گا لیکن میں دو باتیں جرور کہوں گا کہ ایک پیلی ویت کی سیٹ ہے جہاں پہ باہر سے ایک پرتیاسی لاکے بی جے پی نے لڑایا ہے جہاں پہ برون گاندی صاحب تھے وہ سیٹ خود ہی خطرے میں ہے تو پہلے تو ان کو تین مل گئی تھی اس بار اٹھ میں ایک آٹھ سیٹ بی جے پی کو مل جائے تو بڑی بات ہے سر ویش جی کیسے دیکھ رہے ہیں اس رڑنیتی کو خاص کر کے پشیم یو پی میں گھڑ بندھن کا جو ایک سمی کرن ہے کانگرس اور دو لڑکوں کی جوڑی جو وقت یو پی میں دوہزار ستر میں پرچھلی تھی اس کو پھر سے یہاں پر آزمانی کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھئے دوہزار ستر میں جو یہ جوڑی آئی تھی وہ فلوپ جوڑی تھی وہ جوڑی کچھ بھی نہیں کر پائی تھی اور وہ فلوپ سو رہا تھا وہی جوڑی واپس پناہ نئے ری پاکیز میں لانچ کیا گیا ہے لیکن حرص جو ہے وہ وہی ہوگا ابھی اگر ہم بات کر لے کہ فرسٹ فیج میں یو پی میں آٹھ سیٹوں پہ چناب ہو رہا ہے اب آپ اندازہ لگے یہ کہ یہاں پہ بی جے پی کا آر ایل دی کے ساتھ جو گٹوندن ہوا ہے جہنت جی کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں جو جو سماجبادی پارٹی ہے یا کانگریس کا جو گٹوندن ہے اس کو کہیں نہ کہیں خاصا دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جب دو ہزار بائیس میں جہنت جی اکھلیس یادب کے ساتھ تھے تو اس کا فائدہ اکھلیس یادب کی پارٹی کو خوب ملا اور جہنت جی کو بھی ملا جو جہنت دو ہزار سترہ میں ایک ودایق تھے سہند رمالہ مجھے یاد ہے اور وہ بعد میں بی جے پی میں چلے گئے تشوہ نے ودایق ہو گئی تھی آرلڈ کی وہاں سے آٹھ ودایق تک پہنچے تو سماجبادی پارٹی کے گٹوندن کا فائدہ ان کو بھی تو ملا ہے اور وہ سنسر بھی پہنچ گئے لیکن وہی دیکھئے تو اگر فائدہ ملا ہے سماجبادی پارٹی کو تو ان کا بی جے پی میں آ جانے سے وہ تو نقصان ہی ہوگا کیا آرلڈ کے ساتھ جو مسلم ووٹ بینک ہے وہ بی جے پی کے ساتھ چلا جائے گا دیکھیں ایک مسلم ووٹ بینک تو نہیں جائے گا میں سماجبادی پتروں میں پڑ رہا تھا جو کی ملا جاٹ بولا جاتا ہے وہاں پہ یہ سب یوج کیا جاتا ہے اور سماجبادی پتروں میں بھی لکھا جاتا ہے وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر اور جو پانی ہے وہ بہت جلدی اپنے میں سماہیت ہو جاتا ہے تو گھر کہنے کا مطلب جو ملا جاٹ جو جاٹ ہے وہ اپنے نیتہ آرلڈ پہ ہی اپنا بشتوات جتا رہے ہیں تو وہ جو بھوٹ بینک ہے وہ رہے گا آرلڈی کے ساتھ اور وہ بی جے پی کو سہیوگ کرے گا اور دوسری بات دیکھئے یہاں پہ جو بھی بھوٹ پڑ رہے ہیں یا یو پی میں اسیس سیٹوں پہ وہ لوگ جو بدلاؤ کی راجنیتی چاہ رہے ہیں جو دیکھے ہیں کہ دس سال میں یو پی کہاں تھی اور کہاں سے کہاں آ گیا جو کبھی اتم پردیس کی بننے کی راہ پہ جس طریقے سے یو پی اگرسر ہو رہا ہے او ڈی او پی آپ سن لیجئے ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ یہ کبھی سنا بھی نہیں تھا یہ تھا کہ بھئیہ مراد آباد میں پیتل ملتی ہے تو فیروز آباد میں یہاں پہ کھاچ کی فیکٹری ہوتی ہے لیکن اس چیزوں کو کس طریقے سے بڑھاوا دیا جائے لوکل جو لوگ ہیں جو کاریگر ہیں وہ دیکھنے کو ملار یہی چیز جو ہے بی جے پی کو ساہیتہ کریں ارلڈی سے ساتھ آنے سے فائدہ کتنا ہوگا یا جات ووٹ میں بٹوارہ ہوگا نہیں ہوگا یہ بڑا سوال اثر دیکھنے کو ملے گا ہرشت جی لیکن بڑا سوال جس کا ذکر سینئر جنلیس نے بھی کیا کیا یہ مجبوریوں کا گڑ بندھن کانگرس کو مضبوط کر پائے گا کون سا مجبوری کا گڑ بندھن ہو گیا مجبوری کا گڑ بندھن تو وہ ہے جو ہریانہ میں چار سال سے چل رہا تھا اور جب دیکھا کہ لوگ سبا چھوٹاو میں نقصان ہو سکتا ہے تو ٹیکٹیکل ہو کر اور دونوں نے الگ ہو گئے چوٹالا جی الگ ہو گئے آج پا الگ ہو گئی اور مجبوری کا گڑ بندھن تو وہ ہے جائد چودری جو ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ سات سو کسانوں کی ہتھیاروں کو میں چھوڑوں گا نہیں میں سات سو کسانوں کی ہتھیا کرنے والوں کو یاد رکھوں گا تین کالے کانون والوں کو سبق سکھانا ہے یہ چوانی ہے ان چوانی چھاپوں کو میں دیکھ لوں گا یہ گڑ بندھن مجبوری کا ہے یا ہمارا گڑ بندھن جو ہماری ویچاردھارہ ساتھ ہے جو ہم 2017 میں بھی گڑ بندھن میں تھے اکھلیش یادو جی سماجوادی پارٹی ہمارا پرانا گڑ بندھن ہے یہ مجبوری کا گڑ بندھن ہے جس سے آپ کا تعلیل نہیں بیٹھتا تھا جس کو آپ پیٹ پانی پیٹی کر پانی دیتے ہیں اکھلیش یادو نے کونکرس کے لئے کیا کیا شبد کہیں آپ کو یادی ہوگا جب مدربردش کا مجبوری کی بات کریں یہ دلی میں بھی آپ لوگوں نے عام آدم باقی پر لکھر شکر دارو لگایا پھر اس کے ساتھ پولیشن آفتا ہے اگر آگ بند کر کے ویپن شرما جی اور سرویس پارٹک جی کو سن لے تو اصلاح کہ بھاج پاک آپ پروکٹا کہہ رہا ہے بتائیے نا کیا وہ پریوار وادکہ حرشد شرما جی میں نے سب سے ایک آس کو سن لے میں آپ سے بھی کروں گا جائد شہدری پریوار وادکہ سنپل نہیں ہے حرشد جی میں نے سب سے سوال کیا ہو میں حرشدی کروں گا حرشد جی حرشد جی یہی مشکل ہے آپ کی میں ایک منٹوں میں میں نہیں کروں گا میں بڑے دنم پروور آپ کو یہ بات کروں گا مشکل یہی ہے کہ ہم لوگ تو آپ سے لیے شب چندت ہے آپ کے آپ کو نیچے کہانے ٹھیک ہے بیپن جی ٹھیک ہے حرشد جی میرے سوال کا جواب دیجئے ٹھیک ہے بیپن سر پلیس 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 میں نے بھوا یہ یہاں پر گرانڈ ورڈ باقی ہے ٹھیک ہے آپ اس میں ڈیویٹ نہیں کریں گے حرشد جی کوئی بات نہیں ہے حرشد جی مجھ سے ڈیویٹ کریں گے حرشد جی نہیں نہیں کسی کو نہیں کرنا ایسی ضرورتی نہیں ہے آپ اسے سوال کر رہے تھے میرا سوال یہی ہے کیا کانگرس کی جو مجبوریوں کی بات کہی ہے بیپن سر نے اسے آپ سہمت ہونا سہمت ہو اپنی بات رکھئے ویکتگت آلوچنا کی اس میں ضرورت نہیں ہے کانگرس نے دلی میں آلوچنا کی آم آدمی پارٹی کی لیکل سکیم پر آپ لوگوں نے سوال اٹھایا آپ گڑ بندھن میں ہیں جو آم آدمی پارٹی جس نے آپ کا پورا ووٹ بینک سمیٹ دیا اس کے ساتھ آپ کوالیشن میں ہیں تو سیاست کی مجبوری بھی ہے بی جی پی کے ساتھ ایسی مجبوری ہے نہیں وہ ایک الگ سوال ہے اس پر میں بی جی پی سے پوچھوں گا لیکن میری سوال کا جواب دیجے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کی ستھی کتنی بہتر ہوئی اس سے آپ کی اگر آپ نے طے ہی کر لیا ہے کہ آپ کو ماننا نہیں ہے کہ بی جی پی کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو اس میں میں کچھ نہیں کرتا یہ یہ میں بی جی پی پروکتا سے پوچھوں گا اگر آپ بی جی پی پروکتا کی طرف سے بھی جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کا سوال میں بھی آپ سے پوچھ دوں گا میں نے سرویج جی نے جو پوائنٹ رکھے آر ایل ڈی کے آنے سے میں نے اسے پوچھا کہ کیا مسلم ووٹ بینک آ جائے گا میں یہ بھی بی جی پی سے پوچھوں گا کہ کیا جین چودری کا پورا جات ووٹ آ جائے گا آپ اپنی سوال کا جواب دیجی بی جی پی اپنی سوال کا جواب دے گی آپ دے رہا ہوں نا آپ سننے کا دہریر تو رکھی ہے دے رہا ہوں نا جواب بولی جواب دیجی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مان ہی لیا ہے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے کہ باجپا کا گھڑ بندن مجبوری کا گھڑ بندن ہے تو کیوں جس پر پریواروات کی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ان لوگوں سے گھڑ بندن کرنا پڑ گیا نہیں ہشید جی یہ جواب نہیں ہے میں جواب کیا پیکشا کر رہا تھا نہیں نہیں محشید جی نو سیٹے شاید نو یادر سیٹے آپ کے گھڑ کو اور ایک وقت تھا جب نمبر ٹو کی پارٹی ہوا کرتی تھی جو بٹوارہ پارٹی میں ہوا ہے کیا وہ شرد پوار کا جو پورا ووٹ بیس ہے جو ان کا ایک الگ وقتی تو ہے مہراش کی راجنیتی میں اس پر بھی اثر ڈالے گا کیا نمشکار دیکھئے مجھے ایسا نہیں لگتا جو بھی بٹوارہ ہوا ہے وہ متداروں میں نہیں ہوا ہے متدارہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہے ہمیں پورے یوشوا سے ہم جتنے بھی ریلیز کر رہے ہیں چناؤ کے پہلے ہم جتنے بھی لوگوں میں جا رہے ہیں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ووٹرز ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں بٹوارہ ہی ہمارے پارٹی میں نہیں ہوا لیکن شیف سینہ مہجی شیف سینہ کی ساتھوں میں جو گراؤت آپ میں درج کی گئی ہے اتنا گراؤت ان میں نہیں ہے سیٹ شیئرنگ میں مہجی نہیں نہیں دیکھیں سیٹ شیئرنگ میں آپ دیکھیں تو آپ اگر دیکھیں عجت پورگود کو صرف چار سیٹیں میلی ہیں ہمیں دس سیٹیں میلی ہے اور ہم لوگ نے فکس اس پر کیا ہے کہ جہاں پر ونیبلیٹی کے چانسز زیادہ ہے وہاں پر ہم سیٹیں لے اور اس پر فوکس کر کے جتنی زیادہ سے زیادہ سیٹیں ہم جتا کے لائے سکتے ہیں وہ ہمارا فوکس ہے اس کے لئے ہم مانگتے تو ہمیں بھی زیادہ سیٹیں ملتی لیکن ہم لوگ کا یہ سوچنا تھا کہ اگر شیف سینہ کو اور کانگریس کو زیادہ سیٹیں چھوڑ کے اس سے زیادہ سیٹیں جتی جا سکتی یہ تینوں دلوں کے پاس ہے تو کیوں نہیں جتنی ہماری طاقت ہے اتنی سیٹوں پر ہم لڑ کانگریس کی پرانے الائنس پارٹنر بھی رہے ہیں کیتنا اثر پڑے گا اس الائنس کا انڈیا بلوک کا انڈیا بلوک کا دیفینیٹلی بہت زیادہ اثر پڑے گا کیونکہ گراؤنڈ پر جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں سے ہمیں پتا چلتا ہے